موسیقی نمسکار آدھاب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہم تو دریاں ہیں ہمیں اپنا ہنر آتا ہے جس طرف بھی چل پڑیں گے راستے خود بنا لیں گے اپنی زندگی اور اس میں منزل کی تلاش اور اس تلاش کے سفر میں آنے والے ہر سنگی میل کا سفر انہوں نے بڑی امانداری اور محنت سے پورا کیا یہی وجہ ہے کہ آج سنگیت کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے شخصیت میں ہمارے ساتھ آج ہیں پنڈت تیجیندر نارائن مجمدار سنگیت کی سور لہریوں کا عدبود سما سرود کی تاروں کا جادو اور پیڑی در پیڑی چلیا رہی وراثت کی وارس رنجن مجمدار اور لیلہ وطی مجمدار کے قابل سنتان پنڈت تیجیندر نارائن مجمدار دادا ویبودی رنجن مجمدار کی حوصلہ افزائی کا ہی صلاح ہے کہ انہوں نے سنگیت کی دنیا میں ایک مقام حاصل کیا پتہ رنجن مجمدار ایک بہترین ستار وادک رہے اور بنیادی تعلیم کے بعد انہوں نے تیجیندر نارائن مجمدار کو پنڈت امریش چودری اور شری انیل پنڈت کی سپردگی میں سنگیت کی پاریکیاں سیکھنے کا موقع دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ستارہ پوری روشنی کے ساتھ موسکی کے آسمان پر چمکنے لگا ان کی سنگیت میں سفر میں سونے پر سہاگا رہا کہ آگے انہیں استاد بہادر خان صاحب استاد علی اکبر خان اور پنڈت عجی سنہا کا ساندھے ملا اپنے سفر میں انہیں اس سنگیت کی باریکیاں سیکھنے کا موقع ملا اور ان کی ہر پرستوتی اور ان کی ریاض میں ان کی محنت کا عقص دیکھتے ہی بنتا ہے دیش کے ساتھ ویدیشوں میں ان کی پرستوتیاں درشکوں کا مان مہن گئیں پنڈت تیجندر نارائن مجمدار کو موقع ملا دیش ویدیش کی جانمانی کلاکاروں سے جڑنے کا زمین سے شروع ہوا سفر آج اروج کی طرف مہل ہے بہت بہت سواگت تیجندر جی شخصیت میں آپ کا سروت وادک کی حیثیت سے آپ کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن اگر پیچھے کی طرف تھوڑا سا چلیں آپ کی دادا پھر آپ کی پتا اور اب آپ اس وراثت کو لے کر چلنے کا سفر کیسا رہا ہے دیکھئے یہ میرا بہت سواگ ہے کہ میرے فیملی میں I am the fourth generation لیکن professionally my father was a professional musician he was a sitar player لیکن جو سب سے مجھ کو inspire کیا teach کیا سب کچھ دیا ہے وہ ہے میرے grandfather لیٹ بیبوتی رانجن میں جمدار امیچر تھے پروفیشنل نہیں تھے ٹوٹل لائف میں جو مین فوکس تھا کہ ان کا وہ گرانڈسن کے ساتھ ٹائم بتانا اور مطلب not only music میرا سب سے closest friend بھی میرا گرانڈفادر تھے اگر دیکھا جائے تو کون سی عمر میں آپ کو خود کو یہ احساس ہوا کہ سنگیت میں اب اپنا ایک الگ مقام بنانا ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے کیونکہ actually I belong to very middle class family تو اس میں my father was a very struggling musician تو ستار بجاتے تھے classical field میں انہوں نے نام نہیں کمیا لیکن he was very much attached to ballet music dance drama and also he has stood extensively throughout the world vedudai shankarji late ranyan majumdar تو انہوں نے بھی بہت انسپائر کیا میں نے جو سکھا سب سب مطلب it was a quite amalgamation of their inspiration my mother was a singer but she was attached to government school تو لیکن سب سے پہلے میں نے میرا جب مطلب جب جہاں سے میرا کچ کچ یادیں ہیں تب سے میں وہی سوچتا تھا کی music has to be something with me مطلب پراہل بھی چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی چل رہا تھا تو after after a certain stage when i had become the disciple of great ustad ustad bahadur khan sabb late ustad bahadur khan sabb that time i was maybe 10 11 years old اسی time سے جو concentration involvement ہمارے parents کے طرف سے میری grandfather کے طرف سے مجھ کو inspire کیا گیا اس سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ 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 آنے والے ہے but it was not decided that i would be a musician professionally کیونکhi parhai بھی چل رہا تھا تو at the age of around 18 19 اس time پہ تھوڑا سا لگ رہا تھا کی responsibility زیادہ برہ رہا ہے and at the age of 20 i stood first in all india radio music competition بہت سارے لوگوں بہت بہت بھجوگوں نے میرے پیتا جی کو بھی کہا مجھ کو بھی کہا یہ جو ہے تمہارے پاس جو جو اوپر والا تم کو دے دیا don't waste that you have to have that much of concentration and focus on music اور تم کو جو کچھ بھی کرنا ہے music سے تم کو جو دے گا اور دوسرا کچھ نہیں دے سکتے ہے تو کیوں آپ کی پسند کا یا جو آپ اس سمیں آپ کو یاد آرہ ہو ایک فیوریٹ پی سم نوگوں کی آردینس کے لئے سب سے پہلے مطلب جب میں استاد کے پاس پہلے دفعہ میں کیا تو he took the decision to teach me and he took the time for at پہلے یامن سکھایا راگیامن راگیامن اسی کی کوئی ایک بندیش اگر بہتی سمپل بندیش ہے بہدر خان صاحب کے بعد اور کن گروں کا ساندہ آپ کو ملا یہ مطلب یہ بہت ہی دکھ کی بات تھی اسی تائم پہ کیونکہ بہدر خان صاحب بہدر خان صاحب for 18 years and i lost my استاد when he was only 60 تو بیچ میں بہدر خان صاحب کا ڈیت اور علی عبر خان صاحب کے پاس جانے کے بیچ میں دو تین سال میں نے اور ایک بہت گونیا بھی تھے پاندیت عجائز سنہ روئے ان سے میں نے سکھا and in 1992 گودپونی ماں کی دین اسی دین میں نے اسد علی عبر خان صاحب سے شکشہ شلو کیا اور اس معاملے میں سب سے جو مجھ کو مدد کیے تھے وہ ہے پاندیت ساپنچے ادھری اچھا so he had inspired me a lot اور انہوں نے کہا کی i will take you to اسد علی عبر خان صاحب and بابا محمد علی عبر خان صاحب کو بابا بابا بولتے تھے تو بابا نے کہا انڈیا میں تو نہیں کیونکہ بابا نے کہا کہ انڈیا میں تو نہیں ہوگی انڈیا only for 2-2.5 months اور اتنا بیزی رہتے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے بولا کہ اگر تم کالیفورنیا میں آوگے تو دیفنیٹلی اسی ٹائم پہ ہو سکتے تھا تو تب سے جب تک وہ زندہ تھے ہر سال میں ایک دو دفعے ہم میں کوشش کرتا تھا وہاں پہ جانے کے لیے مطلب تور بھی چلتا تھا concert tours before the concert tour اور after the concert tour I used to keep a substantial period of time جہاں پہ مطلب وہاں پہ جا کے ان سے میں سکتا تھا تو بابا سے جوڑی بھی کچھ یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا جائیں تو ان کا جو بولنے کا عادت اور جو سمجھانے کا جب سکھانے کا جو طریقہ وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ پرامہنگز دیب رامکریشنے دیب جیسے بہت بہت ڈیفیکل چیزیں اتنا سمپلی وہ انیلیز کرتے تھے سکھاتے تھے اور ان کے جو فیلوزافی وہ مطلب وہ تو بے جور تھے مطلب اس کے ساتھ میں کسی کا کمپیر نہیں نہیں کر سکتا ہوں تیجن جی اگر بات کی جائے راغوں کی اور بندشوں کی مطلب بہت سے ہیں جن کا اپنا ایک الہگستان ہے لیکن اگر آپ کی پسند کی بات کی جائے تو کون سی بندش اس وقت آپ سنانا پسند کریں میں ابھی ایک راق پرستط کر رہا ہوں جو خنساب کا رچہ ہوا راق سب لوگ جانتے جانتے وہ ہے راق چندر نندن اس سے دالیوبر خنساب کا کمپوزیشن موسیقی موسیقی بہت ہی سکون دیتا ہے یہ بندی جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر پر اپنی رائی کا زہار کیا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ سرود کا نام جڑا ہوا ہے سارے بشمہ میں انہوں نے اپنے نام کمائیا میں سمجھتا ہوں بھارد برش میں سرود بادوں میں ان کے اپنے ستھان ہے اس ساہ لگاتے لگ جائے گا یہ اس گھرانے کے ہیں سرود میں ایک میٹھاس بہت بڑی بات ہے گونجائش بہت ہے میں ایک علاقر ہو کے یہ کہتا ہوں جو جو تیجنر بھائی ہمارے جتنے میٹھا بجاتے ہیں سوریلا بجاتے ہیں راگداری مان کے چلتے ہیں بہت کام کلاکاروں میں سننے میں آتی ہیں اور میری شوف کامنا ہے کہ اوپر والا سے پراتھا نہ کروں گا کہ ان کو اور بھی آگے ترکی کریں سرود میں اپنا ایسا مقام بنایں کہ لوگ سنتے ہی کہیں یہ تیجن رب جارے ہیں تیجن بھائی کے بارے میں میں بہت دیر بول سکتا ہوں ہمارے بہت نیجی متر دوست ہیں سرود اس وقت ہندوستان کے سب سے اوچھ کوٹی کے سرود وعدوں میں سے ایک ہے ہم لوگ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ساتھ میں گانا بجانا کیا ہے دنیا میں الگ الگ جگہ بجائے ہیں ساتھ میں ٹریول کیا ہے ہن سے بولے ہیں بڑے بڑے مستیاں کی ہیں ام نے ساتھ میں ایک ہی سرودیاں ہیں جن کے ساتھ میں ڈیویٹس بجائے ہوں پہلے دفعہ ہماری ملاقاتی سٹوڈیو میں ہوئی اور پانچ سات منٹ ایک در ادر چھیڑ چھار کر کے سیدھا پہلی ریکارڈنگ کری قدا ان کو سو سال کی عمر دے کی ہے اسی طرح آپ کی خوبصورت گانا بجانا ہمارے ہندوستان میں سب کو سناتے رہے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے آپ میں تو بہت ہی گریٹفل ہوں کہ پانڈیو دیبو چودھری جی اتنے مجھ کو مجھ کو اتنا پیار کرتے ہیں اتنا اُرد سے بھی بہت عشرباد ملا ہے اور میں میرا بچپن سے جتنے سارے سینئر میوزیشن مجھ کو انسپیر کیا ہے دیبودہ is one of the most favorite musicians اور شجاعت بھائی کے بارے میں کیا کہوں شجاعت بھائی اتنے برے کلاکر ہے اور بہت دن سے شجاعت بھائی ہمارے بھائی اور دوست کی ناتے بہت سارے ہم ایک ساتھ سٹیج پر شیئر کیا ہے we have done lots of ڈویٹس میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ڈویٹ پروفارم کیا ہے لیکن شجاعت بھائی کے ساتھ جو مزہ آتا ہے وہ بہت ہی مطلب وہ الگ ہی ہے کچھ تو تیجین جی آپ سے باتشیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سر بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑ دیر میں آپ دیکھتے رہے ہی شخصے اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ آج ہیں مشہور و معروف سرود وادک پنڈت تیجیندر نارائن مجمدار تیجین جی اگر باتشیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ہیں دوہزار دس کی طرف چلیں جہاں آپ کا ایلبم گرامی کے لئے نومنیٹ ہوا وہ واقعہ بتائیے ذرا یہ جو ایلبم ہے یہ میرا سولو ایلبم نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا ایک موقع ملا نیو یورک میں رہنے والی ایک چندرکا کرشنمورتی تینڈن ایک چینٹ آلبم میں ایک ہی شبت ہے تین شبت ہے اونگ نامو نارایا نامو سو یہ لیکے نین کمپوزیشنس سو یہ بہت ہے سو یہ بہت ہے اچھا ایک دم اندین فوک سٹایل کا ایک گروہ کا ایک کالپسو ایک لاتینو ایک بلوس تو اسی طرح سے میں نے سجایا تھا my first we met it in calcutta and then in bombay and finally remixed the final mixing was done in nyork toh one fine morning I received a call from her and she was crying our album got nominated for grammy یہ مجھے mode اکologی صبح مجھے لگا diese خیرم ایڈیو ان kings album سے ان کی بکتت کر Crown بہت بڑی بات ہے نینہ پیا سے آپ کا جو album تھا جس میں آپ نے کمپوز کیے بہت خوبصورت سی بندشیں اس کی بارے میں بتائیے میں خال سے وہ صوفی album رہا آپ کا it's a kind of صوفی fusion album and that was my first effort for this kind of album dealing with ناند دنسد راشید خان آج سے 12 سال پہلے 11-12 سال پہلے that was very unique and very new to the audience کہ راشید خان صاحب اس طرح راشید خان صاحب اس ٹائپ کا گانا گا سکتے ہیں گا رہا اتنا اچھا تو میں اس میں ایک کمپوزیشن بالکل موسیقی بہت خان صاحب موسیقی بہت خان صاحب اس کے بعد تو پھر آپ کے کے بعد ایک آل بم آئے پالائیٹ آف دا میلوڈیز انداز اور تمام آل بمز اور انہوں نے ایک ایک الگ ہی اپنا جگہ بنائی میوزک ورل میں تمام آل بمز میں سے کوئی ایک جواب ابھی پلے کرنا چاہے ہم لوگوں کے لیے شجاعت بھائی کے ساتھ میں نے فرس ریکارڈ کیا راک چارو کے شئے موسیقی بہت خان صاحب موسیقی بہت خان صاحب ایک اور چیز جو اس وقت مجھے یاد آرہی ہے وہ آپ کا ہے گوڈ بلیس آمیرکا اور وندے مادرم کا جو فوزن آپ نے کیا that was that was done in 2005 2005 میں مہدیسن سکرگارڈ میں جو نابیسی کا وہ بیسو بھنگر سمیلن جو بنگولیز کانفرنس ہوتا ہے that was the silver jubilee year of their celebration and I was I was chosen for composing that music of that inaugural session that has become very popular ایک بندی مادرم اگر ہم لاغوں کے لئے آپ نے کر سکتے موسیقی 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 بہت ہی صندر بہت ہی خوصورت کچھ اور آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے اس سنگھرش پر آپ کی اس سفر پر آئیے دیکھیں سرود جس کا نام سویٹ ہے جو پرشن نام جو ہے سرود کا مطلب سویٹ اور ان کے سرود میں وہ خوبصورتی اور سویٹنس ہم کو جھلک آتی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے پہلے بھی سیکھا پھر مہیر گھرانے کے بہادر خان صاحب ساد بہادر خان صاحب جو ساد علی اکبر خان صاحب کے بھائی ہیں ان کے ان سے بہت سال سیکھنے کے باد پھر آپ نے تھوڑی تعلیم ان سے بھی حاصل کی ہے ماشاءاللہ سے علی اکبر خان صاحب کے مہیر گھرانے کا ایک بہت اچھا رپزنٹیشن آپ کر رہے ہیں اور اور پرماتنا آپ کو بہت شکتی دے اور بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ سدایں آپ کی سرود سے ہوا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تیجندر نرائن جے ہمارے دیش کے بہت ہی اچھے امنینٹ پرومینٹ اور جنہیں پپلر سرود وادگو میں سے ہے تو میں نے آپ کا رسائٹل جو ہے نزدی کے سے پہلی دفعہ ہم نے اپنے ساماپا آپ کو یاد ہوگا ساماپا فنکشن میں آپ تشریف لائی تھے اور میں نے وہاں سب نے سنا اور کافی گیدرنگ تھے گنی لوگ بیٹھے تھے اور بھی شوتہ بیٹھے تھے جو بہت ہی اپیلنگ رہا اور اپیلنگ رہتا ہے آپ کی اس سنگیت یاترہ کا جو زندگی کا آپ کا حصہ ہے اور رادر یہی زندگی ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت شب کامنائی دیتا ہوں اور عشور کرے کہ ہم یا شہی آپ کامیاب رہے سہتیاب رہے اور سرود کی دنیا کو سنگیت کی دنیا کو کنٹریبیوٹ کرتے رہے کیا کہنا چاہیں گے واصف بھائی واصف دین ڈاگر صاحب اور پندیت بھجن سپوری یہ واصف بھائی اتنا اچھا ایک کلاکار بھی ہے اور ہم ہمارا بہت ہی سو بھگ ہے ہم ایک ساتھ بہت سارے ٹور بھی کیے ہیں اور میں تو بہت ہی آواری ہوں اور بھجن جی بھی ان کا بھی جواب نہیں ہے مجھے مجھ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں پیار دیتے ہیں تیجین جی آپ کی کریئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم موڑ آتا ہے جب آپ بانگلہ فلموں کے ساتھ چڑتے ہیں اس کا جو روٹ ہے وہ ہے میرے پتا جی لیٹ رانجن مجمدہ جی ہمیں مجمدہ جی وہ بہت کمپوزر تو بچپن سے میں نے دیکھا کیسے کیسے وہ ڈانس کوریگرافی کا میوزک کرتے تھے تو اس کے بعد جب میں انفیکٹ مائے استاد دن لیٹ می پلے آوٹسائیڈ اس کے بعد سپیشلی کچھ لوگوں کے مطلب سپاریج سے میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں بجاؤں گا استاد کا پرمیشن لے کے اور میں نے گا پریلیج تیجین جی فلم دیریکٹرز اور موسک دیریکٹرز میں نے ساتھا جی ترے میں نے موسک پر موسک پر میں نے بجائے میں نے ہمانت کمار میں نے سلیل چودری تو اس ماملے میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سکھا تو آپ کی پسند کا فلمی گیت کونسا ہے موسیقی کبھی مجھ کو یاد کر کے جو بہیں گے تیرے آنسو کبھی مجھ کو یاد کر کے جو بہیں گے تیرے آنسو تو وہی پہ روک لیں گے انہیں آنکھیں میرے آنسو تجھے دھر کا رخ پرے گا میرا سایا ساتھ ہوگا تو جہاں جہاں چلے گا پیلین جی آج آپ شخصیت میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ میں آدھا کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بلانے کیلئے نمسکار تو شخصیت میں آج فیلحالت نہیں ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقا 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 موسیقا